بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد افیض اللہ شاہ آشمی آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک ایک سلسلہ جو زلہ بکھر کے سیاسی خاندانوں کی سیاست کے حوالے سے سانول نیٹ ورک پر چل رہا ہے آج اس حوالے سے مستی خیل خاندان جو کہ جنڈا والا کا بہت بڑا زمیدار گھرانا ہے ان کی سیاست کے حوالے سے ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ مستی خیل خاندان کی سیاست کی اپتدا حبیب اللہ خان مستی خیل مرہوم سے ہوئی جو کہ نواب افکال اباؤ اور عمیر عبداللہ خان روکری جو کہ اس وقت کیونکہ میاں والی زلہ تھا ان کے ساتھ مبستہ تھے اور بعد ازاں وہ عمیر عبداللہ خان روکری کے قریبی ساتھیوں میں پائے جاتے تھے تحرین کے پاکستان میں حبیب اللہ خان کا بہت اہم کردار رہا جن کے بارے میں تفصیلاً میرا پاکستان کتاب میں عمیر عبداللہ خان روکری نے ان کا ذکر بھی کیا ہے اس کے بعد مستی خیل خاندان کے سب سے زیادہ جو سیاست میں متعرف ہوئے وہ ان کے خاندان میں انیس سو اٹھاسی انیس سو نوے اور انیس سو تریانوے میں مشیر خان مستی خیل جنہوں نے ایم این ایک الیکشن لڑا وہ کامیاب تو نہ ہو سکے مگر وہ اس علاقے میں ایک سیاسی طور پر مستی خیل خاندان کی ایک تعرف کا ذریعہ بنے بعد ازاں عبیب اللہ خان مستی خیل کے چھوٹے بیٹے سناؤلہ خان مستی خیل جو کہ انیس سو ستانوے میں ایم پی اے کا الیکشن لڑے اور وہ الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکے بعد ازاں پرویز مشرف دور میں جب دو ازاں ایک میں الیکشن ہوا تو اس میں سناؤلہ خان مستی خیل جو کہ سب سے کام عمر اور بکھر کی تاریخ رکم کرنے میں کہ ایم این اے بھی اور ایم پی اے دونوں سیٹوں پر وہ منتخب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے دو ازاں آٹھ میں قومی الیکشن میں حصہ لیا اور ایم پی اے منتخب ہوئے دو ازاں تیرہ میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر دو ازاں اٹھارہ میں ایک بار پھر وہ ایم اے نے منتخب ہوئے اس خاندان کے جو دیگر افراد میں سناؤلہ خان مستی خیل کے بڑے بھائی حکیم عمد خان مستی خیل اور عزیز عمد خان مستی خیل جو کہ ممبر زلہ کونسل رہے جبکہ آمد عصر خان مستی خیل جو کہ دو بار مارکیٹ کبیٹی کروکوٹ کے چیئرمین رہے اب دو ازاں چوبیس کے انتخابات کے لیے سناؤلہ خان مستی خیل اب میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ کس طرح اس الیکشن کو لیتے ہیں اور وہاں کن کن کا مقابلہ ہوتا ہے اور کن کامیابی حاصل ہوتی ہے بہت شکریہ